بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے ربی جلیل کے ببرکت نام سے جو دلیلوں کے بیدوں کو خوب جانتا ہے بے شمار درود نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ جو وجہ حالقی کائنات ہیں موزد سامین اکرام السلام علیکم آج اس نئے موضوع کے ساتھ حاضر حدمت ہوں وہ موضوع ہے کہ خود کو کیسے تلاش کریں ناظرین اکرام انسان جب پیدا ہوتا ہے تو شروع شروع میں یعنی ابتدائی جو انسان کی عمر ہوتی ہے جو ابتدائی آیام ہوتے ہیں جو لڑکپن کے آیام ہوتے ہیں جو بچپن اور اس کی جو جوانی کے آیام ہوتے ہیں اس میں کسی بھی انسان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کون سی خوبیاں بائی جاتی ہیں اور اس انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ دوسرے لوگوں سے کس طرح سے منفرد اور مختلف ہے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈالنا شروع کر لیتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو وہی کچھ کلوانا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے رشتہ دار اور ہمارے گد و نوا کے لوگ ہمیں کہتے ہیں جبکہ ناظرین اکرام اگر ہم اپنے آپ کو جاننا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر جانک کر دیکھیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہر روز ایک آواز اٹھتی ہے اور جو شخص وہ اس آواز کو پہچان لیتا ہے کہ وہ آواز کیا ہے ہر روز ہمارے دل سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ تم کون ہو اور تم کیا کر سکتے ہو اگر ہم اپنے مائنڈ کو ریکال کریں ہم اپنے آپ کے اندر جانک کر یہ دیکھیں اور ہم اس خاصیت کو اس خوبی کو اگر ہم تلاش کریں تو یقین جانئے کہ ہم ایک کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں معزز ناظرین اکرام دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو کامیاب پیدا ہوا ہے بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو تلاش کیا ہے جب ہم خود کو تلاش کریں گے خود کو ڈونیں گے تو اس میں ہمیں کچھ کام کرنے بڑھتے ہیں اس میں جو سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ذہن کو کھولیں جب ہم اپنے ذہن کو کھولیں گے تو ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے اندر کون سی خوبی ہیں کون سی خامی ہیں ہمارے کون سے پہلو مضبوط ہیں کن پہلو میں ہم کمزور ہیں پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بارے میں لکھیں جب ہم اپنے بارے میں لکھیں گے تو ہم خوشحامل سے بچ جائیں گے ہمیں اپنے تمام جو جیسے میں نے ذکر کیا کہ کمزور پہلو ہوتے ہیں ان کمزور پہلو کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور جو شخص خوشحامن سے بچ جاتا ہے وہ ایک کامیاب شخص ہو جاتا ہے وہ خود کو تلاش کر لیتا ہے پھر ایک کامیاب ترین انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے اور خود کو تلاش کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم ماضی میں جاؤں گے اپنے ماضی میں جائیں گے ہمارے ماضی میں کیا تھا ہم ماضی میں کامیاب تھے یا ہم ناکام تھے اس بات کا اندازہ ہم لگائیں کہ ہم کس چیز میں اچھے ہیں جب ہم اپنے اچھے پیلو کو ڈون جن لیں گے تو یقینا ہم نے خود کو تلاش کر لیا ہے اور دنیا کے تمام یہ جو خود کو تلاش کرنا بنیادی طور پر یہ بہت بڑی فلاسفی ہے اور جس شخص نے خود کو تلاش کر لیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے رب کو تلاش کر لیا ہے ان اوقات کے بارے میں ان وقتوں کے بارے میں ہم سوچے ہیں جن میں ہم کامیاب ہوئے تھے اور وہ جو اوقات جن میں ہم کامیاب ہوئے تھے ان میں ہم نے کیا اچھا کام کیا تھا ہم اپنی زندگی کی کہانی کو لکھیں ہم ارد گرد سے پوچھیں اور سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وقت نکالیں اور وقت کسی دوسرے کے لیے نہ نکالیں بلکہ اپنے بارے میں خود کے لیے ہم وقت نکالیں جب ہم خود کے لیے وقت نکالیں گے ہم خود کو سوچنے کے لیے وقت نکالیں گے اپنی خوبیوں اور خامیوں کا حیاتہ کرنے کے لیے تذکیہ نفس کرنے کے لیے جب ہم وقت نکالیں گے تو ہم خود کو تلاش کر لیں گے موزز ناظرین اکرام اپنے جو موجودہ جو ہمارے اندر جو سلائیتیں ہوتی ہیں ان کو استوار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم ان کو استوار نہیں کریں گے تو ہم خود کو کبھی بھی نہیں پیچان سکیں گے اور خود کو تلاش کرنے کے لیے سب سے سب سے جو ضروری چیز اور اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں ہماری زندگی میں بے شمار چیلنجز آتے ہیں اور جو لوگ چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہیں وہ خود کو پیچان لگتے ہیں اپنا نکتہ نظر کو ہمیں خود کو تلاش کرنے کے لیے جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا نکتہ نظر کو تبدیل کریں اپنی سوچ کا جو میور اور مرکز ہے اس کو تبدیل کریں اور ہم گرد و نوا کا محول کا موازنہ کریں اور جو چیزیں گرد و نوا کے اندر ہمارے ادگید جو پائی جاتی ہیں ان کو ہم ایک تنقیدی نکتہ نظر سے سوچیں تب ہم جا کر خود کو تلاش کر لی سکتے ہیں محضور ناظرین اکرام جس شخص نے خود کو تلاش کر لیا یقیناً وہ ایک کامیاب شخص ہوا اور جس نے خود کو تلاش کر لیا اس نے اپنے رب کو بھی تلاش کر لیا چونکہ رب کی تلاش مالک کی تلاش جو اصل میں شروع ہوتی ہے وہ ہمیشہ انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے محضور ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ اچھی لگی ہوگی اور ہم آپ تک نئے نئے میسج بن جاتے رہتے ہیں چاہ کے ہم تاکہ ہم اس سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر ہم تبدیلی لاسکیں اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو کسی نئے موضوع تک مجھے آپ اجازت دیں گے پھر ملکات ہوگی اللہ آپ کو کامیاب اور کامران کرے اور آپ کو خود کو تلاش کرنے میں اللہ آپ کی مدد فرمائے آمین